آج ایک کسان سے ملا اور کسان بہت ہی دکھی تھا کسان کہہ رہا تھا کہ میرے کھیتوں میں فصل بہت ہی زیادہ کھا رہی ہیں پنچیا ہم نے کہا تو پنچیوں کو روگنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں وہ کہہ رہا ہے میں نے بہت پریاس کیا اور بہت پریتن کیا میں ان کے سامنے ہار مان جائے رہا ہوں میری پکی فصل وہ کھا جا رہی ہیں تو باتو باتو میں وہ کسان کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہ پنچیوں سے باتیں ہونی چاہیے ہمیں پنچیوں سے باتیں ہونی چاہیے کچھ ایسی باتیں ہو کہ بھائی پنچی تم میرے فصل مت کھانا فصل مت کھانا بھلے ہی تمہیں اگر اناج چاہیے ہی تو میں الگ سے تھوڑا لا کے دے دوں گا جتنی میری سہمت میں ہوگی جتنی میری حیثیت ہوگی اتنا میں لا دوں گا کسان ویکتی کچھ ایسی ہی آواجوں سے کچھ ایسی ہی کہہ رہا تھا کہ میں لا دوں گا تم میری فصل مت کھانا کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے یہ جو لوگ اسٹیٹس ڈالتے ہیں بے جوان بے جوان جانور بے جوان بے جوان جانوروں کو مارو مت بے جوان پنچیوں کو پریشان مت کرو ایسی ہی انیک باتیں سنیوں گے تو اس کسان کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان سے باتیں ہونے چاہیے کیونکہ اچھا ہی ہوتا اگر اس سے اگر باتیں ہوتی ہماری تو تو ایک جندگی جینے کا ایک الگ ہی انوہب ہوتا کوئی پنچی پریشان نہیں ہوتا کوئی جانور بھوکا نہیں رہتا کوئی پنچی کسی کے فصل میں ہاں جاتا نہیں کوئی بھی جانور یا پنچی کہیں پہ کسی کا نقصان نہیں کرتا اگر اس سے باتیں ہوتی باتیں کرنا ایک عدبت بات ہے اگر وہ انسانوں سے باتیں کرنا چالو کر دے یا پھر ہم ان کی بھاشاؤں کو سمجھے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ انسان میں آ جائیں گے انسان میں گنتی ہو جائیں گے لیکن نہیں اگر انسان میں گنتی ہوتی تو تو پنچی کو پنچی نام نہیں دیا جاتا ان سے باتیں ہونے چاہیے ان کو ہم سمجھ پائے ان کی دکھوں کو ہم سمجھ پائے وہ ہماری ساہتھا کر پائے ہم ان کا ساہتھا کر پائے کچھ ایسا سسٹم بننا چاہیے یا پھر کچھ ایسا سسٹم اپر والے نہیں بنا کے بھیجا ہوتا تو آج کوئی بھوک نہیں پر نہ مرتا نہیں کوئی کسان روتا نہیں کوئی پنچی ادھر ادھر مرتے نہیں کوئی جانور کسی کا نقصان نہیں کرتا اگر تھوڑی سی پاتے ہوتی تو اگر پاتے ہوتی تو کچھ الگ سہی جیبن ہوتا شاید